مسئلہ ہمارے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ان کا تھا کہ بھئی مر کے ختم ہے ہم جب ختم ہے تو بھئی دنیا کو انجوائے کرنا ہے یہی ان کا حدف ہوا نا کیا خیال ہے بھئی لائف کو کیا کرنا ہے آپ کسی گورے سے پوچھیں ہم کیوں پیدا ہوئے وہ کہہ گا انٹرٹینمنٹ کے لیے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے تو ہر وہ چیز جو انجوائیمنٹ میں رکاوٹ بنے وہ اس کو سائیڈ پہ لگا دیتے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ جو مسلم ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم ہیں کیوں مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ ہم یہی نہیں پتا کہ ہم دنیا کے لیے آئے ہیں یا آخرت کے لیے آئے ہیں کچھ کام ہم آخرت والے کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہم دنیا والے کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں میں ٹکڑاؤ ہو رہا ہوتا ہے کبھی ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں کبھی ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں تو کنفیوز یہ نہیں ہے کنفیوز کون ہے بھائی ہم ہے تو کنفیوز آدمی کبھی سکون میں ہو سکتا ہے تو آپ کو ایک بات تیہ کر لینی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں یا ہم دنیا کے لیے بنے ہیں دیکھیں ہم جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اس قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے وہ مقصد کیا ہے سورہ ملک میں اللہ نے بیان کیا تبارک اللذی بیدیہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل یہ اتنی مزے کی آیت ہے یہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے اچھا میں نے جو کہا غیر مسلم کنفیوز نہیں ہے اصل میں تو سب زیادہ کنفیوز وہ ہیں کنفیوز نہ ہونے کا مطلب بھی ہے کہ ان کو یہ اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا دنیا میں ایسے ہی آگئے ہم اس معاملے میں کنفیوز نہیں ہے ورنہ اس سے بڑی کنفیوزن کیا ہوگی کہ آپ کوئی آپ کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو لیبلوکم ایوکم احسن عمل دیکھیں پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے میں بھی الہاد پر نہیں جاتا بیان لمبا ہو جائے گا میرا یہ کائنات بنی نہیں ہے اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اس پہ کیا دوروین کے کیا اشکالات ہیں وہ مفتی یاسر قاضی صاحب جواب دیتے رہتے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ تو جب کسی نے بنایا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کوئی بھی بیوکوف سے بیوکوف آدمی بھی جب کوئی کام کرتا ہے کوئی بڑا چھمبے کا کام کرے عجیب سے کام کرے تو اس سے اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو بنا دیا اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو یہ ممکن ہے ہم اللہ سے اگر پوچھیں کہ اے اللہ اے گوڈ یہ سب کچھ کیوں بنایا اللہ جواب میں کہے ویسے اے ویں جسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں اے ویں تو ہمارے دل میں سب سے اللہ کی عظمت بڑھے گی یا کم ہوگی ہے ویں دیکھو ایک بیلڈر نے بڑی خوبصورت عمارت بنائی بہت بہترین بیلڈنگ بنائی گھر بنایا بنگلہ بنایا کچن بھی ہے واش روم بھی ہے اس میں بیڈ روم بھی ہے ساری سہولت کی چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ رہائش کا پورا انتظام کیا جا رہا ہے اس میں بیلڈنگ کیوں بنائی وہ جواب میں کہیں اے ویں جواب میں کیا کہتے ہیں جو پنجابی ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا اے ویں بنا دی تو آپ بولو کہ یار تو کیا کر رہے تو انسان ہے کیا ہے بھائی تو ایسے اتنی بڑی تو انہیں گلشن سجا دی ہے بلا وجہ کوئی حدف نہیں کوئی مقصد نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان اور زمین ہم نے بنائے ہیں یہ اے ویں نہیں بنائے اللہ کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں جو مجھے نہیں مانتے اور ان کے لئے پھر بڑا سخت عذاب ہے جنہوں نے میری طرف نسبت کر دی کہ میں نے سب کچھ بنایا بلا وجہ یہ بہت بڑا جرم ہے جس کے نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے اللہ کی طرف تو اب اللہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا دے کیوں بنایا تو پوری کائنات کا مقصد اللہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ اللہ کہتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کا سب میں نے تمہارے لئے بنایا ہے کس کے لئے بنایا آپ لوگ میرے ساتھ شریک رہیں گے کیونکہ آدھے گھنٹے میں میں نے سبق پڑھا کے جانا ہے تو پوری امتحان کی تیاری کرانی ہے سو نمبروں کی ٹیوٹر کے پاس ٹائم کم ہو تو وہ پھر وہی پیپر دیتا ہے جو امتحان میں آنے والے ہیں تو وہی سوالات کی تیاری کرائے گا جو بہت ہی ضروری ہے تو ساری کائنات کیوں بنی ہے بولے نا میرے اور آپ کے لئے تب ہی ہم جب دل چاہتا ہے بکرہ سبا کر کے کھا جاتے ہیں بکرے کو احتجاج کا حق ہے کہ جب انسان جوان ہوتا ہے ایاشی کی عمر ہوتی ہے تو وہ ایاشی میں لگتا ہے اور میں جب دو دانت کا ہوا جوانی کی دہلیس پہ میں نے قدم رکھا مجھے بدنظری بھی نہیں کرنے دی جاتی اور میرے گلے پہ چھوری پھیر کر انسان کباب بنا کے کھا لیتا ہے بکرے کو احتجاج کا حق ہے نہیں ہے اگر وہ اللہ سے احتجاج کرے گا کہ اللہ یہ کیا بات ہے یہ لوگ صبح و شام ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو جانوروں کے کوئی حقوق نہیں ہے کیا ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ابھی ہم جوان ہوئے تھے ابھی ہمیں پتہ چلاتا بکرہ کیا ہوتا ہے بگری کیا ہوتی ہے ہی اور شی کا فرق بکرے کو پتا ہے انسانوں کو پتا حیرت کی بات ہے نا انسان کنفیوز ہے کہ میں ہی ہوں کہ میں شی ہوں تب ہی تو میں کہتا ہوں بروقت بچوں کی شادی کر دیا کرو یہ زمانہ بڑے فتنے کا زمانہ ہے برنہ بچہ تھوڑے دنوں میں کنفیوز ہو جائے گا کہ میں ہی ہوں شادی ہو جائے گی شی آئے گی اس کی زندگی میں کمپیر کرے گا وہ وہ کہے گا دونوں شی نہیں ہو سکتے دونوں ہی نہیں ہو سکتے ہم دونوں میں سے ایک ہی ہے اور ایک کیا ہے شی ہے یہ اس لیے بھی اس زمانے میں جلدی شادی ضروری ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ ہو کیا تو کیونکہ اگر یہ چیز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں پھیل گئی نا بہت پھیل گئی تو بڑے مسائل ہو جائیں گے آپ اپنے بچے کی شادی کرو گے آپ کو پتے نہیں چلے گا کہ میں داماد لا رہا ہوں یا بہو لا رہا ہوں کرنے تو اس لیے بھائی تو بکرا جو ہے نا بکرا وہ جوان ہوتا ہے اس کو بندنظری بھی نہیں کرنے دی جاتی ہم کٹ کے کھا جاتے ہیں کراچی میں ایک علاقہ ہے سہراب بوٹ نام سنائے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا وہاں ہم ایک طویل عرصے تک دمبے کی بوٹیاں سمجھ کے کھاتے رہے ہیں نمکین بوٹیاں ہم سمجھتے تھے یہ کس کی ہیں دمبے کی بعد میں پتا چلا بھینس جو ساری زندگی دودھ دیتی ہے ساری زندگی کیا کرتی ہے دودھ کتنی خدمت کرتی ہے انسان کی جس دن دودھ دینا بند کرتی ہے اس دن سہراب بوٹ میں اس کو کاٹ کے دمبے کے نام پہ وہ تکے بنا کے ہمیں کھلا دیا جاتا ہے وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کیا پتا چل رہا ہوتا ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ بھینس کو احتجاج کرنا چاہیے گاؤں دے ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے بھئی جب آپ اپنی ماں کی بات نہیں مانتے ماں کیا تانہ دیتی ہے میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی بتاؤ ماں نے دودھ زیادہ پلایا ہوتا ہے یہ بھینس میں زیادہ پلایا ہوتا ہے بھینس میں بہت پلایا ہوتا ہے اور ماں کا دودھ ہم نے دو سال ڈیڑھ سال پیا ہوتا ہے اور بھینس کا دودھ تو اب تک پی رہے ہیں لسی بھی بنا رہے ہیں آئیش کریم بھی بنا رہے ہیں اور چائے بھی بنا رہے ہیں ابھی میں چائے پی کے آیا ہوں پتہ نہیں بھینس کا دودھ کی تھی کس کی تھی تو ہونا یہ چاہیے کہ جب وہ بڑی ہو جائے بھینس جیسے ہم بڑھاپے میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں تو بھینس کی دمبے کچھ تو تلاش کرے نا ہم کیا خیال ہے بھائی لیکن سزا کیا دیتے ہیں بھائی تو ساری زندگی تو نے ہمیں دودھ پلایا اب تو نے دودھ دینا بند کیا تیری سزا یہ ہے کہ تو چھورے کے نیچے آئے گی اور تیرے کباب بن کے دمبے کے نام پہ بکیں گے کھلائی گئے تو بھینس کو احتجاج کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے اگر بھینس احتجاج کرے کہ بھائی یہ کیا بات ہے اپنی ماں کے دودھ کی تو اتنی خدر ہے کہ بڑھاپے میں اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں اور میں نے تو ان کی ماں سے بھی زیادہ دودھ پلایا اور آئسکریمیں بھی کھلائیں لسیاں بھی کھلائیں اور ان کے بزنس بھی چمکایا میں نے جس دن دودھ دینا بند کیا تو کٹ کے کھا کے ختم کر دیا بھائی یہ حق بھینس کو نہیں ہے وجہ اس کی ہے کہ بھینس اگر اللہ کے سامنے احتجاج کرے گائے اگر اللہ کے سامنے احتجاج کرے بکرے اگر ہڑتال کرے تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں بنایا کس کے لیے ہے بولیں انسان کے لیے بنایا ہے میں نے بنایا انسان کے لیے دھوکہ دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے برا کام ہے نا ہم مچھلیوں کو صبح و شام دھوکہ دیتے ہیں مچھلی سمندر میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی خوراک چاہیے ہم نے کانٹے میں لگا دیا یا کوئی جھینگا یا کوئی گوش لگا کے ڈالا نیچے مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ یہ انسان اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے قرآن میں فضائل پڑے ہیں تو آج یہ کس پر مہربان ہو رہا ہے مجھ پر مہربان ہو رہا ہے اس نے حدیث سنی ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اللہ نے اس کو بخش دیا تو لگ رہا ہے آج مجھے یہ گوش کھلانے کے موڈ میں کتنا خطرناک کانٹا اس کے پیچھے ہم نے دھوکہ دے کے لگایا بہت ہے جیسے ہی وہ بیچاری آتی ہے اور چک مارتی ہے اور ہم کیسی بے دردی کے ساتھ اس کو کھینچتے ہیں تو مچھلیوں کو احتجاج کا حق ہے کیا کہ یہ کیا بات ہے دھوکہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں تو برے ہیں ہمیں صبح و شام دھوکہ دیتے ہیں صبح و شام بے وقوب بناتے ہیں نہیں بھائی اگر مچھلی احتجاج کرے گی تو اللہ کہے گا میں نے تجھے پیدا کس کے لیے کیا ہے انسان کے لیے کیا ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ ساری دنیا میرے اور آپ کے لیے کیا یہ پوسیبل ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے ہوں پیڑے کھانا کراچی والے سمجھتے ہیں دیکھو چھے آدمی کہیں یہ پیڑے کھانا جو ہے نا پہلے میں بتا دوں کسے کہتے ہیں نا چار چھے آدمی کہیں سفر پہ نکلے ہوں تو کاموں کو تقسیم کرتے ہیں نا بھئی جنگل میں جا رہے ہیں بھئی تیرا کام ہے لکڑیاں کاٹ کے لانا تیرا کام ہے ٹیماتر چھیلنا تیرا کام ہے آگ لگانا سب مل جل کے خدمت کرتے ہیں نا تو ایسے موقعے پہ ایک آدمی جو کچھ بھی نہ کر رہا ہو کھانے کے وقت آگے بیڑے جاتا ہو وہ تو ایسے موقعے پہ کہا جاتا ہے تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئے ہوئے تو مجھے ایک بات بتاؤ ساری کائنات انسان کے لیے اللہ نے مسخر کر کے لگا دی انسان کیا یہاں پیڑے کھانے کے لیے اگر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے it means کہ ہم شراب پینے کے لیے ہیں ہم عیاشی کرنے کے لیے ہیں ہم زنا کرنے کے لیے ہیں ہم نائٹ کلبوں میں ناشنے کے لیے ہیں ہم بوڑے ماں باپ کی ٹینشن سے بچنے کے لیے اول ہاؤس میں ان کو جمع کرائیں گے تاکہ ہماری لائف کیا ہو ہمارے ماں باپ کباب میں ہڈی نہ بنے کیوں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں جب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ بنا دیا تو آپ کو پتا ہے مقصد میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے مقصد کو ہٹایا جاتا ہے یہ رکاوٹ کو ہٹایا جاتا ہے بولو نا کیا ہوگی رکاوٹ کو تو جب آپ کی زندگی کا مقصد انٹرٹینمنٹ ہے لائف کو انجوائے کرنا ہے تو ہر وہ چیز جو انجوائیمنٹ میں رکاوٹ بنے گی آپ اسے سٹائٹ پہ لگاؤ کے نہیں لگاؤ گے تو بوڑے ماں باپ لائف کو انجوائے کراتے ہیں یہ رکاوٹ بنتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں وہ تو کھانستے ہیں جراسین پھیلیں گے گھر میں ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کھانے کا پوچھنا پڑتا ہے پھر بڑھاپے میں انسان میں برداشت کم ہو جاتی ہے وہ چیختہ چلاتا ہے ڈانٹتا ہے بلا وجہ ڈانٹتا ہے وہ آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس کا حل جو ملحد لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے جو کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے انہوں نے اس کا بہترین حل تلاش کیا بھئی ساٹھ پینسٹھ سال کے اببا یا امہ ہوئے تو اٹھا کے کہاں جمع کراتے ہیں ان کو اٹھا ہوں یار وہیں پلتے رہیں گے پیسے جمع کراتے ہیں ہم لائف کو کیا کریں انجوائے لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ میں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا انجوائیمنٹ لائف کا ایک حصہ ہے مقصد نہیں ہے مقصد اللہ کی رضا ہے مقصد اچھا عمل ہے مقصد جنت ہے جہنم سے بچنا ہے تو اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لانت جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور بڑھاپے میں اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہیں کر لیا یعنی اس نے جنت کا بہترین آپشن زائع کر دیا تو نبی نے فرمایا اس پر اللہ کی لانت میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اگر ہم لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر تلاقے بھی ہوں گی پھر گل فرینڈ بوائی فرینڈ کا جو کلچر ہے وہ پروموٹ ہوگا شادی بھی ہے کا کلچر کیا ہوگا بولو ختم پھر نسلیں رکیں گی نسل بڑھے گی نہیں نسل روکنا اللہ کا حکم ہے یہ نسل بڑھانا تزوج الودود الولود دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تو ظاہر ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے نہیں ہیں پیڑے کھانے کا مطلب سمجھ میں آگیا نا ہمارے ذمہ بھی کوئی کام ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے جلدی سے آگے چلتا ہوں دیکھو کمیشن آفیسر کے لیے اعلان ہوا اخبار میں کہ جو لوگ اس میعار پر اترتے ہیں وہ آ جائیں نیوی میں یا آرمی میں کمیشن آفیسر بڑھتی ہوں گے اور ڈائریکٹ وہ آفیسر ہوں گے اور اس میں یہ کوائفیں انٹرویو ہیں آپ چلے گئے آپ نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ میں جب آفیسر بنوں گا تو مجھے ملے گا کہ اگلا کہ اتنی تنخواہ ہوگی آپ کو اور یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا آپ نے کہا بہترین میں جا رہا ہوں ٹا ٹا کل سے یہ ساری سہولتیں آپ مجھے میرے گھر میں پہنچا دیں یہ تنخواہ یہ میرا کاؤنٹ نمبر ہے اگلا کہہ گا آپ تو پوچھو کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے ہم عام سیویلین سے ہٹ کے شہریوں سے ہٹ کے آپ کو یہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں تو آپ کی بھی تو کوئی ذمہ کوئی کام ہوگا نا آپ کہتے ہیں بتائیے کیا کام ہے بھئی آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ جب جنگ ہوگی تو عام لوگ جو سیویلین ہیں وہ ائر کنڈیشن روم میں آرام سے سوئیں گے وہ پیڑے کھائیں گے اور آپ کو بورڈر پہ جا کے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر لڑنا پڑے گا ابھی آپ پیڑے کھاؤ گے جب جنگ ہوگی تو پھر عام پیڑے کھائی گی آپ کیا کروگے پیڑے کھائی گی نہیں انگلیش میں کوئی تلاش کریں اس کی تو ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیڑے کھاتے ہیں بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں انگریزوں میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے جی اچھا خیر تو دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کسی کو بہت زیادہ سہولتیں دی جائیں اور اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو سہولتیں جتنی دی جاتی ہیں ذمہ داری ہیں انسی حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہیں مرشن نیوی میں کیپٹن ہمارے مامو کیپٹن ہے یہاں پر بیان میں آئے بھی ہوں گے وہ بتاتے تھے ہم تو بڑے عنام سے بیٹھے رہتے ہیں جہاز میں ہمارا تو کوئی کامی نہیں ہوتا میں کہوں تو پھر اتنی تنخہ کس بات کی لیتے ہو بھائی آپ کہیں بھائی تنخہ اس بات کی کہ جہاز کو کچھ ہوا تو responsibility کس کی ہے وہ ہماری ہے یہی چیز انسان کو ہلاتی رہتی اندر سے ایسا کوئی کیپٹن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کو جہاز والوں نے کمپنی نے جہاز ملا کے بٹھا دیا کہ آپ کو لاکھوں تنخہ ملے گی اور کچھ بھی ہو جائے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا تو کہے گا بھائی یہ مامو کا گھر ہے یہ جہاز ہے کیا خیال ہے تو یہ دنیا ہمارے مامو کا گھر نہیں ہے اللہ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے تو ہماری responsibility سب سے زیادہ ہے وجہ یہ ہے کہ جانور کو اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں ایک مقصد دیا ہے وہ مقصد ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے جو اچھا عمل کرے گا وہ کامیاب اور جو برا عمل کرے گا وہ ناکام جانور مر کے مٹی ہو کے ختم کوئی حساب و کتاب نہیں ہے انسان مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتا مٹی بنانے کے بعد یہ عمل ریورس ہوگا اور اللہ اس کو دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا نا کہ تمام پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں لیکن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے حساب و کتاب ہوگا تو ہر پیغمبر پہ ایک ہی اعتراض کیا گیا ہے کہ بھلا جب ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا سورہ یاسین کا آخری رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا کیونکہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں بہت پیدا ہوتا ہے جب آخرت کی بات ہوتی ہے نا سب سے بڑا شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو ختم ہو جاتے ہیں تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے تو یہ سوال لیا نہیں ہے یہ سوال بہت پرانا ہے اور اس کا جواب بھی بہت پرانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر ایک ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا مَنْ يُحْيِ الْعِوَامَ وَهِ عَرَمِيمِ بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا تو اصل میں یہ اعتراض نبی پر تھا یا اللہ پر تھا نبی نے خود یہ دعویٰ تھوڑی کیا تھا خود نبی نے تھوڑی دعویٰ دعویٰ کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا تو سورہ یاسین کا آخری رکو نازل ہوا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِی مُمُمُبِينَ کہ انسان جو یہ ہڈی لے کر آیا ہے مزاق اڑانے کے لیے یہ دیکھتا نہیں ہے کہ آج تو یہ ہڈی ہے کلی ہڈی بھی نہیں تھا یہ پانی کا یہ قطرہ تھا غلیظ قطرہ جس میں نہ آنکھ نہ ناکھ نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ گردے نہ پھیپڑے کچھ بھی نہیں تھا اس میں نہ سانس لے لے کے لیے ناکھ تھی نہ دیکھنے کے لیے آنکھ تھی نہ سننے کے لیے کان تھے تو ہم نے اس پانی کو ماں کے رحم میں نو مہینے رکھا ہے اور چلتا پھرتا سنتا دیکھتا انسان بنا دیا تو جو اس طرح سے ایک پانی سے انسان بنا سکتا ہے وہ اس ہڈی کو ریورس کر کے دوبارہ کیوں انسان نہیں بنا سکتا تو یہ خوب سمجھ لو یہ دعویٰ سائنس دانوں نے نہیں کیا کہ انسان دوبارہ پیدا ہوگا کہ ہم سائنس دانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوگا لوگ سائنس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیسے کیا یہ پوسیبل ہے سائنس دان کہتا ہے یہ سائنٹیفیکلی یہ ممکن نہیں ہے تو سائنس دانوں نے اسی کیوں پوچھ رہا جا کے جس نے پیدا کیا ہے یہ اس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں نے یہ اس طرح سے پیدا کر کے بتا دیا ہے جو اس طرح کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے ایسا ہی ہے نا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے رسک کس کے ذمہ ہے اللہ کے اب بے وقوف انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے بے وقوف انسان سوچتا ہے کہ یار یہ تو سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے تو اٹ مینز کہ دودھ پیدا ہوتا ہے باقی بچے کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا بچے کو تو اسکول کی فیسوں کی بھی ضرورت ہے کل علاج کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے صبح ناشتے کے لیے بریٹ کی انڈوں کی ضرورت ہے تو یہ دودھ پیدا ہو رہے ہیں تو جو ظاہر پرس انسان ہے وہ یہ کہے گا کہ صرف دودھ کا تو سائنٹیفکلی ثابت ہے باقی چیزیں سائنٹیفکلی ثابت نہیں ہیں لہذا ہم نسل کو روکیں گے اس لیے روکیں گے کہ صرف دودھ نہیں چاہیے بچے کو بیسیوں اور چیزیں بھی چاہیے لیکن جس کی عقل پر پردے نہیں پڑے ہوئے جو وحی کی روشنی میں عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے بھائی بچے جب پیدا ہوا اس کو اس وقت صرف دودھ کی ضرورت تھی دودھ کا کوئی نام و نشان دور دور تک نہیں تھا جس خدا نے روٹی سے بچے کی آنکھ بنائی جس خدا نے روٹی سے بچے کی ناک بنائی جس خدا نے روٹی سے بچے کے پاؤں اور دماغ بنائے اس خدا کی قدرت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں جاتا ہے فوراں اسی روٹی سے دودھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہ بچے کی بنیادی ضرورتوں سے غافل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اس کو دودھ کی ضرورت تھی جو دودھ پیدا کر سکتا ہے کل اگر اسکول کی فیسوں کی ضرورت ہوگی اگر ہوگی ضرورت بعض دفعہ ہوتی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہو اگر ہوگی ضرورت تو وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا جب اس کو روٹی کی ضرورت ہوگی تو روٹی کا انتظام بھی کر دے گا جب اس کو خربوزے کی ضرورت ہوگی تو خربوزہ پیدا بھی کر دے گا یہ ہے اقل کا صحیح استعمال تو جو کافر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے ان سے کہا جائے کہ پانی کے قطرے سے کیسے پیدا ہو گئے وہ جواب میں کہتے ہیں کہ سائنٹیفیکلی چونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اس پم سے انسان پیدا ہو سکتا ہے لہذا ہم یہ مال لیں گے لیکن جو وحی کی روشنی میں اقل استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سائنٹیفیکلی یہ پوسیبل کیسے ہوا کہ پانی سے انسان بن گیا یہ پوسیبل کس نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے تو جو اللہ سائنٹیفیکلی یہ کر سکتا ہے کہ پانی میں ایسے سوفین سال کر سکتا ہے کہ نو مہینے میں وہ بچہ بن کے باہر آ جائے تو مٹی میں ایسے سوفین سال کیوں نہیں کر سکتا کہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا دے نہیں آرہی میرا خالب آس منہا خلقناکم کیسے شاندار الفاظ ہیں سورة طوحہ کے منہا خلقناکم کتنا آسان کر دی اللہ نے جب ہم مٹی کو دیکھتے ہیں نا تو اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم اس مٹی سے بنائے میں نے تمہیں حالانکہ مٹی کو دیکھ کے کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ غفار بھائی بن سکتے ہیں یہ ستار بھائی بن سکتے ہیں یہ وسیم بھائی بن سکتے ہیں یہ سبک تگین بن سکتا ہے یہ جمشید بن سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یہ مٹی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں اور گوش پیدا ہوتا ہے گھاس جانور کھاتے ہیں دودھ پیدا ہوتا ہے سوخہ چارہ جانور کھاتا ہے اس سے تھوڑی دیر میں دودھ پیدا ہوتا ہے اسی سب چیزوں کے ملاب سے اسپم بنتا ہے وہی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اسی سے بچہ بنتا ہے تو یہ تھوڑے دنوں کے پروسیس ہے جس کو مٹی سے مختلف پروسیس سے گزار کر انسان بنا دیا تو اللہ کہتے ہیں کبھی اس مٹی کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کرو تو تمہیں میری قدرت پر یقین آئے گا منہا خلقناکم اس مٹی سے میں نے کیا بنایا انسان پھر اس عمل کو ریوز کرتا ہوں وفیہا نعیدکم دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں یہ تو ہم صبح و شام مٹی سے انسان بنتے ہوئے اور انسانوں سے مٹی بنتی بھی دیکھ رہے ہیں اس لئے یقین کر لیا یہ پروسیس ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو ہم اس پر کبھی بھی یقین نہ لے کر آتے تو اللہ کہتے ہیں اس مٹی سے میں نے انسان بنایا انسان کو دوبارہ مٹی بنایا دو قدرت کے نمونے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں تیسرا میرے کہنے سے ایمان لے آؤ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اسی عمل کو ریوز کر کے دوبارہ انسان بنا دوں گا اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی تو اس لئے پہلے تو اپنا ایمان مضبوط کرو بھائی جان ہم نے یہاں سے مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوتے دوبارہ عمل ریورس ہوگا برزخ کی ایک زندگی ہے دوبارہ اللہ پیدا کر کے پوچھے گا کیسے زبردست آیات ہیں اے لوگو اے تمام دنیا کے تمام انسان اگر تمہیں شک ہے نا دوبارہ کیسے پیدا کروں گا تو اپنے ماضی کے پروسس کو دیکھ لو کیسے ہوا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا سممہ من نطفہ پھر اس کا پانی کا قطرہ بنایا پھر ماں کے رحم میں گیا جمع ہوا خون بنا دیا سممہ سممہ کا لفظ ہر جگہ آ رہا ہے سممہ آتا ہے تراخی کے لیے کہ ایک دوسرا پروسس پہلے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے مختلف ہے مٹی سے منی کا قطرہ بننا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے مٹی الگ چیز ہے اور سپم بلکل بولو نا الگ چیز پھر سپم کا ماں کے رحم میں جا کے بلڈ بن جانا یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پھر اس بلڈ سے گوش بن جانا علاقہ بن جانا یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پھر اس میں ہڈیوں کا پیدا ہو جانا یہ بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز پھر اس میں آگ کا اگنا کان کا اگنا ناک کا اگنا دماغ کی اتنی باریک باریک رگیں جن کو آپ چان سے گھما کے لے آؤ پائپ لائنوں کا پورا مجموعہ گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دینا یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے قرآن کہتا ہے پھر بالکل ایک الگ تخلیق میں تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہوں اس سارے پروسس سے تم ناواقف تھے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہاری پیدائش کے لیے تمہیں کن کن مراحل سے کن کن سٹیپ سے گزارا جا رہا ہے اور پھر جب بڑے ہو کر تمہارے سامنے میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں پیغمبر آ کے تمہیں بتاتے ہیں جس خدا نے اس پروسس سے بنا کے تمہیں پیدا کیا تمہیں مارا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو تم کہتے ہیں سائنٹیفکلی یہ پوسیبل نہیں تو اس خدا کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ سارے کام سائنسان کر رہے تھے کیا ہوں ہے بھئی سائنس تو بس ایکسپلین کر رہی تھی کہ ایسے ہوا ہے کر میں رہا تھا جب دوبارہ ہو جائے گا تو سائنس پھر بتائے گی یہ ایسے ہو گیا یہ ریورس ایسے ہو گیا میدان حشر میں بہت سارے سائنسان ملکے باتیں گے ہوا کیسے یہ اس کی لوجک بتا دیں گے یار ایکچولی یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہی ریورس ہو گیا تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا جب آخرت ہے تو تم سے چند سوال ہو گئے میں نے پیدا کیا کون اچھا عمل کرتا ہے کیوں پیدا کیا بھائی تو اب یہ تو کلیر ہو گیا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں آزمائش ہے ایگزیمنیشن ہال ہے جو اچھا عمل کر رہا ہے جنت اور جو گرہ عمل کر رہا ہے جہنم پانچ دس میٹ آپ کے اوپر لے لوں ہا ٹائم پورا ہو گیا ہے مفتی اصر قاضی صاحب سے تھوڑی سی اجازت کے ساتھ تو اب مجھے ایک باہ بتاؤ اب اچھے میں بڑا مسئلہ ہے ہر آدمی کہتا ہے میں اچھا عمل کر رہا ہوں جو پی رہے ہیں وہ بھی کیا کہتا ہے اچھا عمل کر رہا ہوں بھئی اچھا عمل کے لیے پیدا کیا اگر اللہ یہیں لا کے ہمیں چھوڑ دیتا کہ میں نے تمہیں اس لیے بنایا تم اچھے سے اچھا عمل کرو اور جس کے اچھائی کا ترازو جھگ گیا وہ جنت میں جس کی برائی کا ترازو جھگ گیا تو اب ہم کہتے ہر آدمی اگر انسانوں پہ چھوڑ دیا جائے کہ خود وہ ڈیفائن کریں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے تو جو برائی ہم نے کرنی ہوتی اس پہ اچھائی کا لیبل لگا کے مارکریٹ میں اس کو بیش دیتے عام کر دیتے کوئی اپنے آپ کو برا کہنے کے لیے تیار جو شراب پیتے ہیں آپ کو لئے برائی ہے وہ کہے گا بھائی یہ ڈپریشن دور کرنے کا ایک بہترین طریق ہے چرسی کیا کرتے یہاں تو وہ چرسی ہوتے نہیں آپ آؤ کبھی ہمارے ہاں نالوں کے اندر برساتی نالے ان میں کتنے کراچی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا پنجاب کے کراچی کے تو یہاں پہ بھی ہوتے ہیں اچھا میں نے ابھی تک نہیں دیکھا اچھا اچھا تو کیا ہوگا جب آپ چرس پییں گے نا آپ اس پاورڈر کو انٹی ڈپریشن کا نام دے کے خوبصورت پنی نہیں یا سگرٹ جس میں بند ہوتی اس پنی میں انٹی ڈپریشن کا نام دے کے سوٹ اور ٹائی میں دوستوں کی محفلوں میں آپ پینا شروع کر دو تو وہ برائی کیا بن جائے گی اچھا ہی بن جائے گی لیبل ہے جیسے عورت کی آزادی کے نام پہ ہم نے کیا چلایا عورت کو بے پردہ بنا دیا تو عورت کی آزادی نہیں اس میں آزادی کس کی ہے مرد کی مرد جب چاہے اپنی ٹھڑک پوری کر سکتا ہے جب عورت پردہ کرتی ہے تو مرد کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ کوئی آپشن رہتا ہی نہیں اس کو بتا ہے میرے لئے میری وائفی ہے تو جب عورت نے پردہ ہٹا دیا تو پھر خواتین ہی سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں وہ عورت متاثر ہوتی ہے جو گھر میں آپ کی بیوی بن کے آئی ہے اس کو اپنے مرد پر اعتماد نہیں ہوتا پتہ نہیں اور خواتین بتا رہی ہوتی اچھا خیر اب یہ لمبا ٹاپک ادھر نہ نکل جائے کہ خواتین بیچاریوں کے کیا کیا مسائل ہیں آج اس سوسائٹی میں وفا والے مرد مارکٹ سے کیا ہو گئے آخرت کا خوف نہیں ہے جب آخرت کا خوف نہیں ہے تو وفا کہاں سے ہوگی تو تو اللہ تعالیٰ نے اگر خود ایکسپلین نہ کیا ہوتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے تو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہر برائی پر لیبل کیا لگا دیتے ہم ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کراتے اس کو اچھا کہتے کہ بھئی انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے لائف کو انجوائی کیا تو ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے کہ ہم لائف کو انجوائی کریں لہذا آپ کائنڈی کہاں تشریف لے جائیں ٹھیک ہے تو یہ اچھا عمل ہے بھئی کیونکہ قوم میں ایک اچھی اچھے ایک نشن پیدا ہوگی اگر ماں باپ کا بوجھ سمالیں گے ٹینشن میں جائیں گے کیونکہ بوجھ اٹھانے سے انسان کو ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے تو آدمی آفیس میں صحیح کام نہیں کر سکتا صحیح کام نہیں کرے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا ترقی نہیں کرے گا تم چاند پر نہیں پہنچیں گے چاند پر نہیں پہنچیں گے تو پھر ریخ پر کیسے جائیں گے ہم تو یہ کچھ بھی برائی کو آپ اچھا ہی کا لیبل لگا دو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ جو سیٹ اپ چل رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں شادی بیعہ ختم ہو گئی اس سے فیملی سسٹم کیا ہو رہے ہیں اللہ نے تو قرآن میں کہا ہُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِحْرًا کیا زبردست آیت ہے کہ ہم نے ایک ناپاک پانی سے انسان کو بنایا عزت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ فیملی اور خاندان کی بیس پہ دی ہے فرمایا نصبن نصبن ددیال نلیال اور سحرن سسرال تین خاندان ہوتے ہیں انسان کے جانوروں کے خاندان بولو انسان کے تین خاندان ددیال ننیال اور جس کو سسرال ٹھیک ہے نا بلوغت کے بعد کیا ملتا ہے انسان کو سسرال تو یہ تین خاندان ہیں جس میں انسان پلتا ہے ددیال میں اس کو اببہ ملتے ہیں دادا ملتے ہیں تائے ملتے ہیں چاچے ملتے ہیں کزن ملتے ہیں ننیال میں اس کو اممہ ملتی ہیں خالائیں ملتی ہیں اچھا ددیال میں پھپیاں بھی ملتی ہیں اور مامو ملتے ہیں خالائیں ملتی ہیں کزنیں کزن ملتے ہیں نانا نانی ملتے ہیں دادا دادی ملتے ہیں یہ چیز انسان کی عزت کا سبب ہے جانوروں میں نکاح کا سیٹ اپ بولو نہیں ہے صرف فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے فیزیکل ریلیشن فیزیکل ریلیشن جانوروں میں ہوتا ہے لہذا ان کے ہاں بھی نسل پیدا ہوتی ہے رشتے وجود میں بولو فیزیکل ریلیشن سے رشتے وجود میں نہیں آتے رشتے وجود میں شادی سے اور میریج سے آتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات دنیا میں اگر آپ نے ایک عزت والی زندگی گزارنی ہے اپنے بڑھاپے میں تنہائی سے بچنا ہے محبت چاہیے آپ کو انسان کی نیچر اس کو محبت چاہیے وہ گرل فرینڈ سے نہیں ملے گی اس کو وہ بیوی سے ملے گی اولاد سے ملے گی تو فیزیکل ریلیشن ہے لیونگ ریلیشن ایک نئی اسطلعہ ایزاد کی ہے لیونگ ریلیشن پہ اکھٹے رہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے جب آپ کی زندگی کا مقصد ہی انٹرٹیمنٹ ہوگا تو آپ ہر وہ چیز جو کباب میں ہڈی بنے گی اس کو نکال دوگے بیوی چونکہ کباب میں ہڈی بنتی ہے وہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں اس کے آخرت کے منکر ہیں وہ بیوی لیس زندگی گزارتے ہیں انہوں نے گرل فرینڈ رکھ لی اور عورت نے بھی کیا رکھ لیا بوائی فرینڈ کیونکہ شوہر کے حقوق ہوتے ہیں لیکن جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے انہیں پتا ہے کہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف اور نکاح یہ اللہ کی مرضی کے مطابق حدیث میں آتا ہے نا دس چیزیں پیغمبروں کی فطر ہے اس میں ایک نکاح بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کی خاطر شادی کی خاطر دس سال بکریاں چرائی ہیں دس سال موسیٰ قلیم اللہ نے ان کی جو زوجہ کے والد نے کیا کہا تھا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے اس شرط میں کروں گا انی اریدوان ان کی حقہ احدبنا تیہاتینی علا ان تاجرنی ثمانیہ حجج فین اتمم تاشرن فمن اندک تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا انہوں نے کہا دس سال میری بکریاں چراؤ گے تو میری بیٹی تمہاری زوجہ تمہارا نکاح کرا دوں گا موسیٰ علیہ السلام نے فورا ہاتھ بڑھایا را علیہ کا بینی وہ بینک یہ میرے اور آپ کی درمیان کیا ہے ایگریمنٹ تو پتہ چلتا ہے بھائی پیغمبر نکاح پہ حریص ہوتے ہیں اور زنا سے دور یوسف علیہ السلام کو مصر میں چاروں طرف دروازے بند کر کے کس قدر زنا پہ ورغل آیا گیا دھمکی دی گئی کہ آپ کو جیل بھیج دوں گی آپ پر الزام الٹا آپ پر الزام بھی لگ گیا جیل بھی چلے گئے لیکن اللہ سے کیا کہنے اے اللہ جیل کی زندگی مجھے اس بدکاری اور زنا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دی رہی ہے اتنا برا گندہ عمل ہے اللہ کی نظر میں زنا اور آج اس کو کتنا ہلکہ لے لیا ہے تو آئیے آپ کو اگر آخرت کا خوف ہے تو اچھے عمل میں زنا داخل نہیں ہے کچھ بھی لیبل لگا کے زنا کرو گے نا ڈپریشن دور کر رہا ہوں ایکچولی میں امریکہ میں رہتا ہوں میں کیا کروں میں یہاں شادی آسان نہیں بھائی زنا حلال اگر ہوتا کسی پہ مجبوری سے کوئی تو گنجائش ہوتی بالکل حلال نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس زنا کی نکاح کی ترغیل دی تو بس جب بات کو میں سمیٹ رہا ہوں بہت سپیڈ میں ہوں نا کیا کروں تو تو اچھے کو ایکسپلین کون کرے گا اللہ تو اللہ نے ایکسپلین کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وہ چار شرطیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ جس عمل میں یہ چار شرطیں پائی جائیں گی میری نظر میں وہ عمل کیا ہوگا بھئی اچھا ہوگا اور جس عمل میں چاروں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوئی میری نظر میں وہ عمل اچھا نہیں ہوگا تو اللہ نے چار شرطیں بیان کی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ کوئی بھی جب عمل کرنے جاؤ جو تمہیں لگے کہ یہ اچھا ہے سب سے پہلے اس میں نیت آخرت کی اور اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے جب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے اور اس میں ہم اتنا ہمیں اعتماد ہے کہ ہمیں تم سے لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شُكُورًا نہ بدلہ چاہیے نہ کسی قسم کا شکریت تینکیو کہنی کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس جذبے سے جب کوئی نیک عمل ہوگا یہ پہلی شرط ہے تو وہ عمل اللہ کی نظر میں کیا کہلائے گا بول لینا بھائی جلدی سے اچھا دوسری شرط وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَتَ وَسَعَا نیت اچھی ہو آخرت نمبر دو وَسَعَا کوشش بھی ہو عمل بھی ہو آپ نے نیت کر لی میں سو لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا روزانہ نیت کرتے ہو صبح و شام میں نیت کرتا ہوں عربی میں بھی انگلش میں بھی اردو میں بھی پشتوں میں بھی سندھی میں بھی کھانا کھلانے کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی تو پھر وہ عمل مقبول نہیں آگے بھی تو بڑھو ٹائم کم ہے ورنہ میں تبیہ صاف کر کے جاتا آپ کیوں میں بتا رہا تبیہ طبیعت سے دھوکے جاتا میں آپ لوگوں تیسری چیز نہیں سوال جب آپ کو موقع دوں گا میں آپ لوگوں تیسری چیز وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا اللہ کہتے ہیں کوشش بھی وہ کوشش جو میں نے بتائی ہے پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ اخپل طریقے والی کوشش مقبول نہیں ہے میں نے جس عمل کو اچھا کہا ہے یعنی قرآن و سننے سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے بھی یا نہیں ہے کافر کی نظر میں شراب برا عمل نہیں ہے اللہ کی نظر میں شراب برا عمل کافر کی نظر میں لڑکا لڑکی دونوں اگر ایگری ہو زینہ کرنے پر تو برا عمل نہیں ہے اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے اللہ نے تو کہا ہے فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَأُلَائِكُمُ الْعَادُونَ آپ کے پاس عورت تک پہنچنے کا صرف ایک آفشن ہے وہ کیا ہے نکاح اس کے علاوہ تمام آفشن بند کر دی اللہ کوئی آفشن نہیں یہ آپ کی آپ کے جو عذر ہے نا کہ ایکچولی میں مجبور ہوئی ہے اللہ مانتا ہی نہیں ہے اس عذر کو ابھی میں کیا اس کو دیٹیل میں جاؤں ایکچولی کے بعد کیا کیا لگا ہوا ہوتا ہے تو وَسَعَالَهَا سَعْيَحَا اس میں بیدتیں بھی آگئیں اگر کوئی بیدت کرتا ہے دیکھو فجر کی دو رکعتیں فرض ہیں اگر کوئی کہتا ہے میں تین رکعت پڑھوں گا زیادہ عبادت کروں گا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی حالانکہ وہ تو نیک عمل کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں دو سجدے ایڈ کر رہا ہوں یہ بیدتی لوگوں کو جب بھی کہا جائے کہ یار تو تم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کا قرآن و سنت سے ثبوت کیا ہے وہ کہتے ہیں منع کہاں ہیں آپ کو یہ حدیث دکھا دو جس میں فجر کے نماز میں تین سجدوں سے نبی نے منع کیا ہو کوئی ہے حدیث ایسی کہیں بھی نہیں ہے منع کیا ہو فجر کی تین رکعتیں پڑھنے سے منع کیا ہو گئی ہے بھائی جتنا ثبوت ہوگا اتنا ہی ہوگا اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر سکتے بس جتنا نبی نے کیا ہے اس میں ایڈیشن ہی منائے تو وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا قرآن کہتے ہیں عمل بھی وہ ہوگا جو میں نے بتایا ہے اسلام اس کی پرمیشن دے آپ کو چوتھی شرط اللہ نے بتائی وَهُوَ مُؤْمِنُون وہ مومن بھی ہو اللہ پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے پیغمبروں پر ختم نبوت جس کو اسطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے لغوی ایمان نہیں یہاں مراد ہے وہ تو سب ہی ہیں اسطلاحی ایمان مراد ہے کہ ضرورات دین پر ایمان رکھتا ہو توحید پر ایمان رکھتا ہو اللہ کے سوا کسی کو مشکل میں پکارنے کو حرام سمجھتا ہو اِيَّاکَ نَعْبُدُو وَإِيَّاکَ نَسْتَعِين ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ہی کا لفظ جو ہے نا اِيَّاکَ مفعول ہے اس کو سبجیکٹ ہے نا سوری اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ جب مقدم ہوتا ہے نا اصل میں تو تھا نعبودو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اگر یوں ہوتا نعبودو کا تو اس کا مطلب ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں جب اوبجیکٹ کو مقدم کر دیا اِيَّاکَ بنا دیا تو اس کا مطلب ہم صرف اور صرف اور صرف اور صرف کس کی عبادت کرتے ہیں تیری اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب یہاں تو مجھے الحمدللہ مزار نظر نہیں آرہے لیکن ہمارے ملک میں مزار پرستی بہت ہے ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے فالج ہو گیا ہے آدھا دھڑ میرا فالج زدہ ہے تو میں بہت دعائیں مانگی یہ فالج ٹھیک نہیں ہو رہا تو ایک بابا ہے میں ان کے مزار پر جا رہا ہوں میں نے سنے کہ وہ ٹھیک کر دیتے ہیں میں نے کہا بھئی یہ تو شرک ہے قرآن و سنن سمجھا رہا ہوں اگلے کے سمجھ میں نہیں آرہا میں نے پھر ایک لوجک کی بات کی میں نے کہا دیکھو جو بابا قبر کے اندر ہیں آپ کا آدھا دھڑ ٹھیک نہیں ہے ان کے دونوں دھڑے کام نہیں کر رہے ہیں کیا خیال ہو تب ہی تو ان کو قبر میں لے کر گئے ہیں ایسا ہی ہے نا اگر تھوڑی سی انگلی بھی کام کر رہی ہوتی نا دفنانے کی کوئی بھی جررت میں نے کہا جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے اس سے آپ مانگ رہے ہو کہ میرا عدد دھڑ ٹھیک کر دے یا ایوہ الناس انتم الفقاراء الاللہ اللہ توحید کے معاملے میں بہت اللہ کا قانون بہت سخت ہے تو توحید پرس بنو یا ایوہ الناس اے لوگو اس میں تمام پیغمبر تمام جنات تمام انسان سب آگئے اس میں جنات بھی زمین آگئے اس میں انتم الفقاراء الاللہ تم سب کے سب کے سب فقیر ہو محتاج ہو کس کے اللہ کے صرف ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے یہ اسلام کا حسن ہے کہ ہماری گردن اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتی ہم دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں اٹھاتے خدا کی قسم یہ توحید اتنا مزے کا قیدہ ہے آپ سے کوئی اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے گناہ سے بچو لیکن جب توبہ کرو اللہ کے سامنے اللہ کو یہ واسطہ دیا کرو اے اللہ میں تیرے سوا آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے دیکھو آپ کسی سیڑ سے قرضہ مانگنے جاؤں محلے کے وہ نہ دے رہا ہوں آپ اسے سائٹ پہ لے جا کے کیا کہتے ہو یار تعلق والے تو بہت ہیں کہتے ہو نا کہتے ہو کیا نہیں کہتے یار میرے تو وسیم سے بھی تعلق ہے حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو یار اس سے بھی ہے لیکن کسی کو میں لفٹ نہیں کراتا جب غفار بھائی موجود ہیں تو مجھے وسیم کے پاس جانے کی کیا دلو ہے یہی کہتے ہو نا تو ایک دم غفار بھائی جوش میں آئے گا کی نہیں آئے گا یار مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے تو وہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو لیکن اللہ کے سامنے تو ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں سچ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے نا اس کو یقین ہے کہ کوئی خدا ہے کوئی برب ہے جو اس کے گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معافی حالکہ بھی اللہ نے سزا دی نہیں ہے کوئی نظر بھی نہیں آرہی سزا اس کو اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو اس گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے تب ہی یہ مجھ سے گڑھا کے معافی مانگ رہا ہے تو میں اس کی عمل کی علاج رکھتا ہوں اس کا یہ نظر بہت سے گناہ کرتے ہیں نہیں ہاتھ اٹھاتے اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھنے کے بعد تو سارے ہی ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر تو سارے ہی اٹھا لیں گے ہاتھ توبہ کریں گے اللہ کہہ رہے دیکھا نہیں ہے اس نے میری آیات پر ایمان لائے آئے میری نشانیاں دیکھ کر میرے پیغمبروں کی دعوت پر لبے کہا ہے تو اس عمل کی لاج رکھ کے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا حدیث میں آتا ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ اللہ کے سامنے آکے معافی مانگتا ہے اللہ کہتا ہے دوبارہ گناہ ہو گیا پھر معافی مانگنا ہے اس کی علامت ہے اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہوں پر سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے معاف بھی کر سکتا ہے تو پھر یہ معافی مانگ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ستر دفعہ بھی کوئی گناہ کر کے ستر دفعہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے اس جذبے کی لاج رکھ کر اس کے گناہ کو معاف کرے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ستر دفعہ گناہ کریں مقصد ایک سمجھانا ہے کہ توبہ میں تاخیر نہ کریں تو اللہ معاف کیوں کر رہا ہے اس کے اس توحید والے نظریے کی بیس پر کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے گناہ معاف کروانے کے لیے میرے پاس اللہ کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے تو توحید اللہ کو بہت پسند ہے شرک سے اللہ کو بہت زیادہ نفر ہے تو یہ چار شرطیں بھائی جس میں پائی جائیں گی پھر وہ آپ عمل کرو گے تو وہ عمل کیا کہہ رہے گا اس کالڈ اچھا وہ نیوٹن کا قانون تھا نا وہ کسی نے ٹیچر نے یاد کروایا تو بچے یاد کرتے ہیں نا اس کالڈ تو مس نے پوچھا بتاؤ نیوٹن کا دوسرا لاغ کیا ہے اس نے کہا آخر سے یاد ہے تو چلو آخر سے ہی سنا دو اس نے کہا اس کالڈ نیوٹن سیکنڈ لاغ اس کالڈ اس کو کا یاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ دیارِ کفر میں رہتے ہو یہاں میں ہمیشہ ایک بات کہہ کے جاتا ہوں جب بھی میرا یورپ کا سفر جیپان کا سفر یا کہیں بھی غیر مسلم اسٹیٹ کا دیکھو آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ مسلمان ہمارے قانون کو فالو نہیں کرتے یہ بڑے لوگ ہیں یوسف علیہ السلام ایک مسلم اسٹیٹ کے حاکم تھے یا غیر مسلم یوسف علیہ السلام نے میں حفاظت بھی کروں گا اور یہ علم جانتا بھی ہوں کیا مطلب مجھے اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں مصر کو ایکنومیکلی ایک طاقتور ریاست بنا سکتا ہوں قہد کے دنوں میں یوسف علیہ السلام نے مصر کو ایکنومیکلی بہت مضبوط کیا ہے اسی بیس پہ بادشاہ کے بعد آپ کو بادشاہ بنایا گیا ایک پیغمبر ہونے کے باوجود مذہب بالکل ڈیفرنٹ اسٹیٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ کا مذہب کیا ہے اسٹیٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مندہ یا نقصان دے آپ کو اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے اسٹیٹ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں کہ یہ مسلمان جب سے ہمارے ملک میں آئے ہیں ہمارے ملک کا بیڑا غر جاپان میں میں نے دیکھا جیپنیز ایسے تمیز سے لائن میں چلتے ہیں یہ دو ہم جا رہے ہیں انہوں نے کہا وہ اتنی لمبی لائن ہے حالانکہ لائن توڑنے کے بہت سارے راستے تھے سارے تمیز سے جا رہے ہیں تو وہ ہی ایک ہمارے جیسے کوئی دیسی آیا اس نے کہا یوں لائن توڑ کے جا رہا ہے تو میں گیا میں نے سمجھا ہے میں نے کہا جب سارے لائن میں چل رہے ہیں آپ کیوں توڑ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ بے وکوف ہیں ہم تھوڑی بے وکوف ہیں یہاں بہت ناظرہ لگاؤ یا اب یہ چیز جب سوسائٹی میں بڑھے گی تو اس سے مسلمانوں کی عزت ہوگی یا بے عزت ہی ہوگی تو آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہو یوسف علیہ السلام کی صیرت ہمارے سامنے موجود ہے تو آپ ٹیکس ٹائم پہ اچھے بچوں کی طرح دے دیا کرو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے وَإِلُّ لِلْمُتَفِّفِينَ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں حق لینے کی باری آتی ہے تو حق پورا لیتے دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں آپ یہاں پہ کہتے ہیں یہ غیر مسلمی سٹیٹ ہے ہم ٹیکس کیوں دیں بھائی جب آپ سہولتیں پوری لے رہے ہو ان سے تو جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی تو پوری کرو نا بڑا لوگ فخر سے بتاتے ہیں علاج فری ہے تو فلانہ فری ہے تو ڈمکانہ فری ہے تو یہ فری بھائی یہ فری فری نہیں ہے یہ اس بیس پہ کہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس میں ڈنڈی مار رہے ہو اور پیڑے کھانے کے وقت آپ گولو پہنچ جاتے ہو تو کیا یہ کوئی اسلام اس کی ترغیب دے گا آپ کو ہے بھائی تو الیگل کوئی بھی کام یہاں پہ نہ کریں اسٹیٹ کو آپ یہ باور کرائیں کہ ہمیں ایک اچھے شہری ہیں اور ان لوگوں کا آپ پر احسان ہے آپ کو انہوں نے ریزیڈنچل ویزا دیا یہاں پہ آپ کو انہوں نے سہولت دی ہے مذہب سب سے بڑی آپ کے لیے چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی میں یہاں دیکھ رہا ہوں خواتین چہرے کا پردہ کر کے گھوم رہی ہیں داڑیاں رکھیویں ہیں مسجدیں اتنا مجھے تصور نہیں تھا کہ اتنا رش ہوگا بیان میں جہاں بھی میں بیان میں گیا ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے تو اسلام سے محبت ہے نا لوگوں کی اور جو بھی سکولر آتے ہیں میں اکیلہ نہیں ہوں یہاں مسجدیں بھریوی ہوتی ہیں ترابی میں رش ہوتا ہے یہاں پہ رمضان میں رش ہوتا ہے تو بھئی یہ اسٹیٹ نے آپ کو پرمیشن دی ہے اسٹیٹ کی کھوبری جس دن گھوم گئی آپ اسٹیٹ کا کچھ نہیں بھی گھار سکتے اسٹیٹ آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گی تو فنٹر بننے کی کوشش بولو کچھ اسکولر ایسے ہوں گے آپ کو فنٹر گیری سکھا رہے ہوں گے بھائی جاں دو ان کو بولو اپنی اوقات میں رہو تو تو آپ کو یہاں پر جو آزادی ملی ہوئی ہے اس کا جائز فائدہ اٹھائیں آپ اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھائیں اور کوئی کام آپ سمجھتے ہیں اسٹیٹ غلط کر رہی ہے لیگل وے میں اس کے خلاف احتجاج ریکارڈ ساری دنیا کر آتی ہے آپ بھی کناہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ چھپ بیٹھیں اس پہ جو آپ کا رائٹ ہے قانونی حق ہے آپ اس کو استعمال کریں تو یہ چند باتیں جلی اللی سپیڈ میں آپ کے سامنے کہیں پھر بھی میں کیا کروں بریکیں فیلتی ہیں آدھے گھنٹے کے بجائے اتنا ہوگی یہ بھی بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں میرے جیسے آدمی